بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے دوستو خبر یہ ہے کہ جنرل کمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور شہباز شریف کے درمیان رابطہ ہوا ہے برائراز رابطہ ہوا ہے اب تک دعویٰ کیا جارہ تھا یہ رابطے برائراز نہیں تھے بلکہ بیچ میں کچھ لوگ تھے جو یہ رابطے کروا رہے تھے لیکن اب یہ دعویٰ سامنے آیا کہ جنرل کمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے جس نے یہ خبر بریک کی ہے دی ہے وہ شخصیت انتہائی اہم ہے ساری تفصیل آپ دوستو کے سامنے رکھوں گا جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پر وہ چینل کو سبسکرائب کر گئے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کر دیجئے دوستو آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد اس خبر کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف اور شہباز شریف کا رابطہ برائراز رابطہ ہونا تو آپ کری سے کری اگر ملائیں ڈاٹ سے ڈاٹ آپ ملائیں تو آپ کے سامنے پوری تصویر واضح ہوتے ہوئے نظر آئے گی آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو حکومت پاکستان ہے تحریک انصاف کے حکومت ہے اس نے شہباز شریف کے خلاف ایک درخواست دائر کیوی تھی کہ انہیں بیرون ملک نہ جانے دیا جائے جو لاؤر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو موجودہ حکومت نے سپریم کورڈ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا آج اس حکومت نے وہ درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی دو رکنی بینٹ جسٹس اجازو الہسن کی سربراہی میں اس کیس کی سماعت کر رہا تھا کیس کی سماعت کے دوران لاور ہائی کورٹ کا جو کنڈک تھا اس حوالے سے بات چیت ہوئی لیکن آخر میں جب یہ کیس اپنے اختتام کو پہنچا تو اٹارنی جنرل نے درخواست کی کہ ہم یہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ دلچس صورتحال ہے اس تناظر میں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف اور آرمی چیف کا رابطہ ہوا ہے جس شخص نے یہ خبر بریک کی ہے وہ شخص وہی ہے جس نے جب محمد زبیر صاحب کا جب رابطہ ہوا تھا اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے آکے اس معاملے پر گفتگو کی تھی تو اسی صحافی نے اس خبر کو بھی بریک کیا تھا اور اس وقت بھی سیکیورٹی سورسز تھے جنہوں نے وہ خبر دی تھی محمد زبیر کے حوالے سے اور اس بار بھی سیکیورٹی سورسز ہیں جنہوں نے یہ خبر دی ہے اس سے بھی اہم بات یہ ہے جہاں آج اس حکومت نے اپنی درخواست واپس لی وہیں تئیس میں کو شہباز شریف صاحب نے لاور ہائی کورٹ میں جو توئین عدالت کی درخوا دائر کی تھی موجودہ حکومت کے خلاف اسے بھی انہوں نے واپس لے لیا تھا یعنی سکور برابر ہو گیا ہے موجودہ حکومت نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست شہباز شریف کے خلاف واپس لے لی اور شہباز شریف نے لاور ہائی کورٹ میں توئین عدالت کی درخواست اپنی واپس لے لی تو معاملہ اب دوبارہ سکوئر ون پہ آ گیا ہے اور کیا شہباز شریف اب بیرون ملک لندن جائیں گے اور انہوں نے جو کامران صاحب کے شو میں کہا تھا کامران خان کے کہ وہ نواز شری شریف کے پاؤں پکڑیں گے اور مفامت کا راغ علاپیں گے انہیں بتائیں گے کہ مفامت کتنی ضروری ہے تو اب یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے اس تناظر میں یہ جو خبر آئی ہے اور طلت حسین صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی سورسز نے انہیں بتایا ہے کہ برائرہ سے رابطہ ہوا ہے جنرل کمر جاوید باجوا اور شہباز شریف کے درمیان یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ جب اس سے پہلے جو محمد زبیر صاحب ہیں ان کی آرمی چیف سے ملاقات کے حوالے سے خبریں سامنے آئی تھی تو وہ طلت حسین صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنے یوٹیوب پہ وہ خبر بریک کی تھی اور بتایا تھا کہ انہیں سیکیورٹی سورسز نے بتایا ہے کہ محمد زبیر صاحب ملاقات ہوئی ہے ان کی آرمی چیف سے اور وہاں پر انہوں نے کچھ ریلیف مانگا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب محمد زبیر اور نون لیگ کی جانب سے اس ملاقات کی تردید سامنے آئی تو براہ راست دی جی آئی ایس پی آر ٹی وی چینل پر آئے ای آر وائی پر ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی ملاقات ہوئی تھی اس میں پقاعدہ سات گھنٹے تک یہ ملاقات ہوئی دو کے قریب دو ملاقاتیں ہوئی تھی ایک نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے وہ جو رابطے تھے بیک چینل نون لیگ کے انہیں ایکسپوز کیا تھا اہم بات یہ ہے ایک بار پھر سیکیورٹی جو سورسز ہیں وہ یہ خبریں لیگ کر رہے ہیں خبریں صحافیوں کو دے رہے ہیں اور اسی صحافی کو دے رہے ہیں جسے اس سے پہلے یہ خبر دی گئی تھی اب اس کے بعد جب محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی وہ خبریں سامنے آئی تھی تو نواز شریف صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ نون لیگ کا کوئی بھی شخص اب سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سے رابطہ نہیں کرے گا جب تک نواز شریف کو برائے راست اس حوالے سے آگہ نہ کیا جائے یا انہیں کانفیڈنس میں نہ لیا جائے اس حوالے سے احسن اقبال صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی نون لیگ کا رہنما اب سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں سے ملاقات نہیں کرے گا چاہے وہ ملاقات کتنی ضروری ہو چاہے قومی معاملات پر بریفنگ ہو اگر بریفنگ دے نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں یہ بریفنگ دی جائے گی لیکن اب یہ خبر آنا کہ جنرل کمر جاوید باجوا کی رابطہ ہوا ہے شہباز شریف اور آرمی چیف کا بہت بڑی خبر ہے انتہائی اہم خبر ہے کیونکہ جب شہباز شریف صاحب مفامت کا راک علاپ رہے تھے تو جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے جب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی تھی انتیس کو انتیس میں کو تو باہر آکے کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور اگر مضمت ہوگی تو مفامت ہوگی تو کیا اب مضمت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور نون لیگ ایک بار پھر مفامت کی جانب جا رہی ہے کیونکہ جس طرح حکومت پاکستان نے وہ درخواست واپس لی اب راہ اموار ہو گئی ہے ای سی ال سے نام نکل سکتا ہے شہباز شریف صاحب کا اور وہ پیرون ملک لندن سفر کر سکتے ہیں جب پیرون ملک جا کے جو بھی ارادے تھے شہباز شریف صاحب کے وہ کامران خان شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ مفامت سے ہی ملک کو آگے پڑھایا جا سکتا ہے تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تمام ادارے ہیں ان کو آن بورڈ آنا ہوگا گفتگو کرنی ہوگی ڈائلوگ کرنا ہوگا اور ملکی معاملات کو آگے پڑھانا ہوگا تو اب تک نون لیگ کی جانب سے اس خبر کی تردید نہیں کی گئی ہے جو کہ طلعہ حسین صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر پریک کی ہے اب دیکھنا یہ ہے اس سوالے سے مریم نواز کا موقف کیا ہوگا کیونکہ مریم نواز اور ان کے جو حلکہ اعباب ہے جس میں پرویز رشید صاحب ہے ارفان صدیقی صاحب ہے اس طرح کے دوسرے لوگ ہیں جو مفامت پر یقین نہیں رکھتے وہ مضامت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا فارمولا یہ ہے کہ مضامت ہوگی تو مفامت ہوگی لیکن شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور اس طرح کے دوسرے جو رہنمائر آنا تنویر جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیریکشن لینی ہوگی کہ آخر ہمیں مضامت کرنی ہے یا مفامت کرنی ہے اب نون لیک جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا جو پیپلز پارٹی تھی وہی الزام لگا رہی تھی کہ ہم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ہم کچھ بیک چینل معاملات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیکن جو بلاول بٹو زرداری ہیں انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ نون لیک بیک چینل معاملات اپنے تیہ کر رہی ہے پردے کے پیچھے جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے اداروں کے ساتھ اور اپنے لیے راہ ڈون رہی ہے اب ان حالات میں جب حکومت کی جانب سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے بقاعدہ جو اشاریے ہیں نمبرز بتایا جا رہے ہیں کہ جو جی ڈی پی ہے وہ تین اشاریہ نو فیصد پر جو ہے وہ گروہ کر رہی ہے حالانکہ بینول اقوامی دارے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ ایک اشاریہ پانچ فیصد گروہ ہوگی لیکن ایک طرح کا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے وہ عوام کو نظر آئے نہ آئے لیکن پروپگنڈا کیا جا رہا ہے تو کیا یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک بار پھر نون لیک کو شہباز شریف کو ٹرائپ کیا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک چانب حکومت کی کارکرتگی پہتر ہو رہی ہے دوسری چانب اپوزیشن کے جو نون لیک کے رہنم ہے انہیں ٹرائپ کر کے انہیں گفتگو میں لگا کے انہیں مفامت کا راگ علاپ کے اس جو حکومت ہے جو ہائیبرائٹ ریجیم ہے دس سالہ جو منصوبہ ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ وہ سوال ہے جو نون لیک کو اس کا جواب دینا چاہیے اور اس پر گوھر کرنا چاہیے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ افغانستان کے معاملے پر بہت پریشان ہے اب بھی کطر کا جو وفت آیا اس نے ملاقات کی آرمی چیف سے اور اس میں افغانستان کے معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہوئے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سبتمبر میں اس نے افغانستان سے نکلنا تھا لیکن اب وہ میں میں جو ہے جولائی میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جولائی چار کو وہ افغانستان چھوڑ دے سبتمبر سے پہلے ہی ہوا افغانستان سے باگ جائے لہٰذا جو پاکستان کے پولیسی ساس ادارے ہیں وہ بہت پریشان ہے موجودہ حکومت کے جو سٹرٹیجی ہے جو نظر نہیں آرہی پولیسی نظر نہیں آرہی ایک پروپیگنڈا ہے جھوٹ ہے جس کا توفان گرم کیا ہوا ہے اور بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت کی کارکتنگی بہتر ہو رہی ہے لیکن ان حالات میں شہباز شریف سے برائے راز رابطہ اس خبر کو اسی صحافی کے ذریعے طلعت حسین صاحب کے ذریعے بریک کروانا یوٹیوب پہ اپنے جب جو محمد زبیر کی ملاقات ہوئی تھی وہ خبر بھی انہوں نے بریک کی تھی انتہائی اہم ہے اور نوم لی کو اس حوالے سے اس کی تردید کرنی چاہیے یا وضاعت کرنی چاہیے کہ کس نویت کے یہ رابطے ہیں یا نواز شریف صاحب اس حوالے سے کانفیڈنس ہیں آن بورڈ ہیں کہ ان کا شہباز شریف کا رابطہ ہوا ہے آرمی چیف سے حالکہ نواز شریف صاحب نے اس طرح کے رابطوں پر پابندی لگا دی تھی نون لی کی جو آنے والی سیاست ہے انتہائی دلچسپ ہوگی کیونکہ نون لی یہ سوچ بھی تھی شاید وہ احتجاد سے لانگ مار سے اس حکومت کو گرا دے گی لیکن وہ پلان فیل ہو گیا لیکن اب جو اس سٹرٹیجی ہوگی آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا مفامت کا جو پروگرام ہے وہ آگے بڑھتا ہے یا نواز شریف صاحب کا جو مضہمت کا بیانیاں ہے وہ آگے بڑھتا ہے یا پھر یہ دونوں بیانیاں ایک ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور نون لیگ کو جو ایک بار پھر اقتدار میں گیم میں شامل کروا دیتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستوں کے کیا رہا ہے نیچے کومنٹ کیجئے ابھی تک جس دوست نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا پٹنے اس کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو معلومات ملتی رہے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات